بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سارے وہ پروگرام بتا دیں لیکن ظاہر ہے ایک دے میں نہیں ہوگا تو آپ اگر چنل کو سبسکرائب پر رکھیں گے تو آپ کو انیگریشن، وزرٹ ویزا، ٹرانسٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا، آسان ویزا، مشکل ویزا اور ریزیڈنٹ ویزا، پی آر، امیگریشن، تمام چیزیں کو ملنا ملتی رہیں گی اگر آپ ساتھ میرے رہیں گے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تیز ترین یورپین پاسپورٹ کی کون دیتا ہے تیز ترین امیگریشن کون دیتا ہے تو اس کے اندر جو سب سے بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ملک بھی کوئی حلقہ نہیں ہے اور وہ ہے جرمنی جرمنی جو ہے وہ آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنی پرمنٹ ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی تین سالوں کے اندر بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ وہاں پر رہیں اس کا جو کمپٹیشن ہے جرمنی کا وہ چلتا ہے پرتوگال کے ساتھ لیکن پرتوگال جو ہے وہ بھی پانچ سال میں دے رہا ہے پرتوگال کے اندر اور بھی میں نے بہت سارے چیزیں بتائی ہیں کہ اس سے وہ آن لائن کو بھی دے رہا ہے اس کے بہت سارے آپشنوں اور بھی ہیں جو اس چینل کے اوپر آئیں گے آپ کے ساتھ آئیں گے آپ اپنے آپ کو جہاں پر یہ محسوس کریں کہ بہتر ہے آپ وہاں پر آ سکتے ہیں لیکن جرمنی ایک شنین سٹیٹ ہے بہت بڑا ملک ہے اگر آپ کے پاس اس کا پاسپورٹ ہو تو آپ 189 مطلب اردو میں بولیں گے تو ایک سو نوے ملکوں میں ایک کم کر دیجئے گا ایک سو نوے ملکوں میں آپ جا سکتے ہیں which is a very big thing پوری دنیا ہو گئی اچھا اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہی تین سال میں ویزا مل جاتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کس کلاس میں جا رہے ہیں تو میں تو بات کر رہا ہوں سب لوگوں سے سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کس کٹیگری میں ہیں ہو سکتا ہے جو اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہا ہو تین سال میں ہی اس کا ہو جائے کام لیکن اگر وہ نیچے کٹیگری میں جائے گا کسی اور کٹیگری میں جائے گا تو اس کو ٹائم لگ سکتا ہے مگر پروسس میں آ گیا ریزیڈنٹ بن گیا تو وہاں پہ وہ رہ سکتا ہے رہے گا کام کرے گا جاپ کرے گا بزنس کرے گا ورک کرے گا فیملی کے ساتھ رہے گا رہ تو سکتا ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تین طریقے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے جو جرمنی ہے وہ اپنے لوگوں کو جو فورن لوگ ہیں بہار کے لوگ جو ہیں ان کو وہ اپنی نیشنلٹی اپنا پاسپورٹ دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو پہلے جو کنڈیشن ہے وہ through naturalization ہے اور دوسری کنڈیشن کے ہم بات کریں تو وہ descent ہے اور اگر ہم تیسری بات کریں تو وہ ہے citizenship by birth یہ تین کنڈیشن ہیں آپ وہاں پر جرمنی پہنچتے ہیں کسی بھی ویزا کے اندر کسی بھی طریقے سے کہیں کسی بھی ملک سے تو آپ وہاں پر اگر آپ شادی کر لیتے ہیں تو تین سال اگر آپ اس شادی کے ساتھ رہتے ہیں مکمل طور پر آپ پر پرابلم نہیں چل رہے کچھ بھی تو تین سال کے بعد آپ eligible ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر citizenship دے دی جائے آپ نے صرف کرنا یہ ہوگا کہ ایک تو آپ نے اپنا جو جرمن لینگویج تیسٹ ہے بی ون لینگویج تیسٹ وہ آپ کو پاس کرنا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور تیسٹ بھی آپ سے وہ لیں گے وہ ہے citizenship تیسٹ کیونکہ وہ حلف نامہ citizenship کے اندر آپ کی کیا معلومات ہیں جرمنی کے حوالے سے آپ کتنا ہمارے ساتھ یعنی کہ آپ نے کتنا ہماری کلچر کو پڑا ہے کیا آپ نے ہماری ہسٹری پڑی ہے آپ اڈیسٹ ہو رہے ہو نہیں ہو رہے ہو یعنی کہ آپ کو مکمل طور پر ایک جرمن ایک پورا مکمل جرمن جو ہے لینگویج وائز ہسٹری وائز آپ کو وہ بنا کر رکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے پھر آپ نے اپنی جو نیشنلٹی ہے اس سے ویڈراؤ بھی ہونا ہے آپ کسی ملک سے بھی ہو آپ کو وہاں سے ویڈراؤ ہونا پڑے گا اب اگر آپ دوبارہ جاؤ گے اس ملک میں تو ایزا سیٹیزن آف جرمن جا سکتے ہو وہ بھی اگر آپ کو آپ کا ملک مطلب آپ کا سابقہ ملک اگر ویڈراؤ دے تو کیونکہ اگر فر اگزمپل آپ پاکستانی ہیں اور آپ ویڈراؤ ہو گئے ہیں اپنی نیشنلٹی سے اور آپ کا پاکستان میں آپ کو کوئی انوائٹ نہیں کر رہا اس کے وقت سب منہ کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں بلا رہے تو آپ کو ویڈراؤ نہیں ملے گا کیونکہ پاکستان جو ہے آپ کو انوائٹیشن پر ویڈراؤ دے گا آپ کی ختم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ رکھیں امریکن یا رشیان نیشنلٹی رکھیں کوئی بات نہیں اب اگر کوئی وہاں پر پیرنٹس رہ رہے ہیں اور ان کو آٹھ سال ہو چکے ہیں وہاں پر رہتے ہوئے ان کا اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی مکمل نیشنلٹی وہاں سے حاصل کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ نیشنل ہوں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگا تو بھی نیشنلٹی مل جائے گی یہ بھی ضروری نہیں کہ بچہ اس ٹائم وہاں پر موجود ہو یا وہ پیدا بھی وہاں ہوا ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں بچہ کئی پر بھی پیدا ہوا ہے وہ کسی نیشنل کا بیٹا ہے صرف آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ his بلانگ to his mother اور father بلانگ to نیشنل آف جرمن تو اس کا وہ پروسیس جو ہے پاکستانی کونسلیٹ کے اندر انڈیان یا بنگل دیش کونسلیٹ ہو جائے گا اور اس کو ایسا نیشنل ہی وہاں پر ٹریٹ کیا جائے گا اس کو نیشنل پاسپورٹ ہی دیا جائے گا سب سے پہلے ہی یہاں پر آپ ایک بات ایڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر فرزمبل طلاق ہو گئی ہے تو طلاق ہونے کے بعد ہمیں یہ نیشنل ٹی نہیں ملے گی تیسری کرنیشن میں وہی ہے کہ اگر بچہ وہاں پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ ہاں پہ رہ رہا ہے یا کوئی بھی ایسا انسان جو وہاں پر موجود ہے اور اسے کوئی کریمیل ریکارڈ نہیں ہے اور وہ شادی کر لیتا ہے تو اس کو بھی امیگریشن ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اسے کوئی جو پیچھے فیملی ہے وہ اگر نہیں رہی ہے نیشنل تو وہ اپنا ٹیسٹ پاس کرے اپنا لینگوش پاس کرے اپنا اگزام دے اور اپنی نیشنل ٹی حاصل کر سکتا ہے اس کی کٹیگری کیا ہے اس کے متابقہ میں نے کہا کم سے کم تین سال اور زیادہ آٹھ سال لگ سکتے ہیں اب ضروری نہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ جرمنی جا کے ہی یہ کام کرنا ہے بہت سار لوگ بہت سار ممالک چلے جاتے ہیں انڈائریکٹ چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پر پیپر بن جاتے ہیں پیپر بن جاتے ہیں وہاں پر اپنی نیشنل ٹیو نہیں کرنا چاہیے اپنا ورک پرمٹ لیتے ہیں کرتا ہے ڈاکومنڈیشن کے اوپر ڈاکومنڈیشن تو پوری کرنی ہی ہوگی جس کے بارے میں ہمیشہ بتایا ہے کہ پاکستان سے یورپ پلاننگ کر رہے ہیں تو ہماری ویڈیوز ہیں پریویس پلیس دیکھ لیجئے اس ویڈیو کے اندر وہ معلومات تو نہیں کہ ویزا معلومات نہیں ملے گی آپ پیش جائیں ویڈیوز کھولیں اور کوئی بھی ویزا کھولیں یورپ کا شنجن سٹیٹس کی ویزے ہیں ستائیس ممالک میں جا سکتے ہیں چھبیس ممالک میں جا سکتے ہیں نون شنجن سٹیٹس بھی ہیں اگر اس کا فائدہ نہیں ہے آپ اگر ان ممالک میں جاتے ہیں تو وہ اسی کے لئے ہوتا جیسے پولینڈ ہے تو ورک ویزے کے لئے بہتر ہے یہاں پر بہتر بہتر چارم ہے وہاں پر جوگز مل جاتی ہیں جو کام ہو رہا ہے اس پر بھی ہم دوبارہ بنائیں گے ویڈیو پولینڈ کے اندر اٹلی کے اوپر اپکام کنٹری نہیں کرتا مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ